کیونکہ یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور لوگوں نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے انہوں نے کہا کہ سارے بکلا نکلیں اور بکلا جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پر فارم فورٹی فائیو کا بھی تحفظ کریں لوگوں کا بھی تحفظ کریں اور جب فارم فورٹی فائیو پہنچ جاتا ہے آر او کے دفتر پھر سارے بکلا کو آر او کے دفتر جانا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ریزالٹ لے کر نکلنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے الیکشنز میں فارم فورٹی فائیو تھا یا آر او کا دفتر تھا جہاں پہ ایک ہے میں کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی دھاندلی ہوئی ہے تو اب انہوں نے جو بھی حربے استعمال کرنے چاہیے دبے بھر دیں چاہیے جو مرضی کریں جو لوگ ہیں آپ ان کو دبانی سکتے یہاں پہ ایف آئی آر ایسی احمقانہ کاٹی جا رہی ہیں کہ کل ہم جہاں پہ تھے ایک بچے نے وہ کیا ہوتا ہے انار ہوتا ہے وہ جو فائر ورکس آتش بازی والا قرآن کی آیتیں پڑی جا رہی تھی سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس جرم میں کیونکہ ہم نے سب نے دعا کی اب ہم پنڈی میں جا رہے ہیں جس پہ ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے دعا کرنے کی اب یہ وقت آگیا ہے کہ آپ آپ کا دین بھی ایک جرم بن گیا ہے آپ کا دعا کرنا بھی ایک جرم بن گیا ہے یہ اگر یہی رہ گیا ہے یہ کارتے جائیں ایف آئی آر ہیں اب میرے اوپر پانچ ہو گئے میری بہن کے اوپر چھے ہیں ابھی ہمارا ہم نے دیکھنے کے یا ایک دوسرے کا نمبر کراس کر جاتے ہیں یا بیس پچی سور ہو جاتی ہیں یا یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹائم گزر گیا ہے اور ہمیں صرف اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے کیونکہ یہ امران خان کا ووٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا ہمارا ووٹ ہے ہم نے اس کا امران خان نے کہا اپنے ووٹ کا تحفظ کرو آپ باہر پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال کر باہر اس کا تحفظ کرو بکلا ان کے ساتھ ہوئیں گے اور رونٹ لگا لیتے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر بکلا ان کے مقدمات صحیح انداز سے نہیں کرے جارے اور پارٹی کے اندر اپنی ہی یہ تفریق ہے تو کیا آپ اس کو سیکر کرتی ہیں اس کیان کوئی ایسا ہی ہے دیکھیں جو امران خان کے بکلا ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ اتنے وکیل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کون سے وکیل ہیں امران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر اور امران خان کے وکیل ہے سلمان نکم راجہ اور ماشاءاللہ جتنا بہترین طریقے سے انہوں نے کیس ہینڈل کی ہیں اور ساتھ ٹرائل روائز بھی ہیں جس طرح ابھی جو ٹرائل چل رہی ہے القادر کی اس کے اندر اسمان گل لائر ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست ہینڈل کر رہے ہیں اور زہیر عباس وہ بھی آتے ہیں تو یہ لائرز ماشاءاللہ تھوڑے سے ہیں لیکن بہت زبردست ہیں اور بڑا اچھا ہینڈل کر رہے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں کئیوں کو نہیں پتا ہوتا کون اس لیے میں نے نام لیے کیونکہ کئیوں کو باہر سمجھ نہیں آتی اتنے وکیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ ان کے وکیل ہیں اور یہ پروفیشنل وکیل ہیں ہم بہت اچھا ہیں بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ووٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جیت کی بات نہیں ہو رہی ہے ووٹ کی بات ہو رہی ہے اس وقت لہور جو ہے وہ سارے لہور نے عمران کھان کو ووٹ ڈالا تھا اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا اور اگر آپ اس کو چوری کر لیں تو میرے گھر میں جو سمان ہے وہ تو میرا ہے لیکن اگر آپ چوری کر کے لے جب آپ کو تمہارا گھر خالی ہے بھئی چوری آپ کرو اب جتنی مرضی چوری کر لوں کوئی شرم تو آ نہیں رہی کسی کو کہ آپ کی ووٹ بھی چوری کر لیں آپ کا پاکستان کا پیسہ بھی چوری کر لیں یہ بات چلے گی نہیں انشاءاللہ اس سے بھی پاکستان بڑا مضبوط ہو گیا ہے اور یہ اس کو چیز کو چلنے نہیں دے گا جمیدو خان صاحب نے لازم سے بتائیے گا کہ جیٹی توکوں کا رکھ کر دی ہے آرمی کیس صاحب کی جاری وہ یہ کہہ کہ پیسہ بھی جو ہوا تو یہ جرمدار ہوگی تو اس کے بعد لگتا ہے کہ مذاقرات جو کہ ایک باتی چاری تھی اب جیڑ لاکھ آ گیا ہے اور یہاں ہی ممکن نہیں ہے تو کیا خان صاحب کا یہ آخری اتھیار تھا دیکھیں ہمارا بھانجا حسان نیازی اور عباد فاروق جو ملٹری جیل میں تین چار دن سے وہاں سے لا پتا ہیں وہاں پہ جو باقی کہہ دی ہیں انہوں نے اپنے رشتداروں کو بتایا ہے جنہوں سے ہمیں پتا چلا ہے اور یہ بتا بھی نہیں رہے کہ عباد فاروق اور حسان نیازی کدھر ہیں اتنا تو حق بنتا ہے فیملی کا ہم کوئی مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں اور آپ ہمیں مقبوضہ کشمیر کی طرح ہندوستان کی فوج بن کے تو نہیں ہم چل سکتے نا فوج ہماری ہے انشاءاللہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فوج جو ہے ہم خود فوج سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ فوج ایک اتنا بڑا لفظی استعمال کرنا چاہیے تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو بھی اکل کرنی چاہیے کہ پاکستان کیا پہلے خیال کریں بنسبت اس کے اپنی نوکریوں کا عباس کیونکہ یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور لوگوں نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے انہوں نے کہا کہ سارے وکلا نکلیں اور وکلا جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پہ فارم فورٹی فائیو کا بھی تحفظ کریں لوگوں کا بھی تحفظ کریں اور جب فارم فورٹی فائیو پہنچ جاتا ہے آر او کے دفتر پھر سارے وکلا کو آر او کے دفتر جانا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ریزالٹ لے کر نکلنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے الیکشنز میں پارم فورٹی فائیو تھا یا آر او کا دفتر تھا جہاں پہ ایک ہے میں کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی دھاندلی ہوئی ہے تو اب انہوں نے جو بھی حربیں استعمال کر لیں چاہے یہ ڈبے بھر دیں چاہے جو مرضی کریں جو لوگ ہیں آپ ان کو دبانی سکتے یہاں پہ ایسی اہمکانہ کاتی جا رہی ہیں کہ کل ہم جہاں پہ تھے ایک بچے نے وہ کیا ہوتا ہے انار ہوتا ہے مجھے پھل فائر ورکس آتش بازی والا قرآن کی آیتیں پڑی جا رہی تھی سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس جرم میں کیونکہ ہم نے سب نے دعا کی اب ہم پنڈی میں جا رہے ہیں جس پہ ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے دعا کرنے کی اب یہ وقت آگیا ہے کہ آپ آپ کا دین بھی ایک جرم بن گیا آپ کا دعا کرنا بھی ایک جرم بن گیا یہ اگر یہی رہ گیا ہے چاٹتے جائیں ایف آئی آر ہیں اب میرے پر پانچ ہو گئے میری بہن کے اوپر چھے ہیں ابھی ہمارا ہم نے دیکھنے کے یا ایک دوسرے کا نمبر کروس کر جاتے ہیں یا بیس پچیس اور ہو جاتی ہیں یا یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹائم گزر گیا ہے اور ہمیں صرف اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے کیونکہ یہ عمران خان کا ووٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا ہمارا ووٹ ہے ہم نے اس کا عمران خان نے کہا اپنے ووٹ کا تحفظ کرو آپ باہر پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال کر باہر اس کا تحفظ کرو بکلا ان کے ساتھ ہوئیں گے اور رونک لگا لیتے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر دیکھیں جو عمران خان کی وکلا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ اتنے وکیل ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کون سے وکیل ہیں عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر اور عمران خان کے وکیل ہے سلمان نکم راجہ اور ماشاءاللہ جتنا بہترین طریقے سے انہوں نے کیس ہینڈل کیے ہیں اور ساتھ ٹرائل لائرز بھی ہیں جس طرح ابھی جو ٹرائل چل رہی ہے القادر کی اس کے اندر اسمان گلف لائر ہیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبت قدرت ہر وقت بر وقت خبریں گے جو نظر دنیا بھر چھے گیر جو نظر در ڈیلی قدرت کو بر ڈیلی قدرت کو